بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے زندگی میں کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی تکلیف آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے آمین دوستو آپ بھی آمین ضرور لکھئے گا کیا پتا کہ کس کے آمین سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے اس لیے آمین لکھنا مت بھولئے گا دوستو آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ سب دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پڑوس میں آپ کے رشتے داروں میں کیا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں لیکن جو چیزیں آپ سامنے دیکھتے ہیں اصل میں وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اس کے برعکس ایک من کی دنیا ہوتی ہے اندر کی دنیا وہ کیسی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل پر آئے ہیں ویڈیو پہلی مرتبہ آپ واج کر رہے ہیں تو ہماری آپ سے یہ الٹ جا ہوگی کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل راہ حیات کے آفیشل سبسکرائبر بن جائیں اس لیے ریڈ سبسکرپشن کے بٹن کو پریس کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ یہاں پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے کرے میرے پیارے بھائیو اور میری محترم بہنو دنیا میں مساوات ہیں زمین ہے پہاڑ ہیں سہرا ہیں نخلستان ہیں باغات بھی ہیں دریا بھی دنیا میں موجود ہیں سمندر بھی ہیں جھیلیں بھی ہیں درخت بھی ہر قسم کے ہیں اور قسم قسم کے پھول بھی اس دنیا میں موجود ہیں تیتلیاں بھی لا تعداد اس دنیا میں موجود ہیں میدنیات ہیں چوپائے بھی ہیں حشرات العرض بھی ہیں پرندے بھی ہیں جواہرات بھی ہیں دنیا میں موجود ہر شئے کا اپنا اپنا نام رکھا گیا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ زمین پر گیارہ ہزار مخلوقات موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں سامپ کی بھی بے شمار قسمیں ہیں ان کے بھی نام ہیں چرند ہیں پرند ہیں ان کے بھی اپنے اپنے نام ہیں حشرات الارض کے بھی اپنے اپنے نام ہوتے ہیں درندے ہیں سمندر میں بے شمار مخلوقات ہیں اور سی فوڈ بھی ہیں پودے بھی ہیں اور غار بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کے سب کے اپنے اپنے نام ہیں یہ ایک معامہ ہے کہ گیارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار مخلوقات کے نام بھلا کس نے رکھے دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے نام کب رکھے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھے گئے یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے رکھے گئے یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ کیا ان سب چیزوں کے نام انسان نے رکھے کیا انسان ان سب کے نام جانتا ہے ایک چھوٹا بچہ جس کو ابھی بولنا تک نہیں آتا آپ اس کے سامنے ہسیں تو وہ خوش ہوگا اور آپ اس کو غصے سے دیکھیں تو وہ رونے لگ جائے گا سوال طلب بات یہ ہے کہ بچہ کیا سمجھا کیوں رویا اور ہسا تو کیوں ہسا انسان دراصل ایک آئینہ ہے وہ ہر چیز کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے سوال یہ ہے کہ جب مر جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیکھتا اس لیے نہیں دیکھتا کہ مادی جسم اس کا مر گیا اس دنیا سے تعلق اس کا ٹوٹ گیا جتنی بھی مخلوق ہے وہ شعور رکھتی ہے آپ درخت کو پانی نہ دیں تو وہ سوک جائے گا اسی طرح سے آپ انسان کو پانی نہ دیں تو وہ مر جائے گا جس طرح انسان بچے پیدا کرتا ہے اسی طرح پہاڑ کے بھی بچے ہوتے ہیں اور تمام مخلوقات کے بھی بچے ہوتے ہیں ہم گائے کو دیکھ کر کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ گائے ہے دراصل گائے خود یہ شعور رکھتی ہے کہ وہ گائے ہے انا خبر دیتی ہے کہ یہ گائے ہے یہ بھینس ہے یہ حرن ہے یہ شیر ہے یہ پرندے ہیں اور یہ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر حشرات الارض ہیں دریا میں مچلیاں ہیں اور سمندر میں سمندری مخلوق موجود ہیں ہر مخلوق کے اندر جذبات ہیں مخلوق روتی بھی ہے مخلوق ہنستی بھی ہے خوش بھی ہوتی ہے مخلوق بچوں کو دودھ پلاتی ہے چڑیا بچوں کو چوگا دیتی ہے پرندے پوٹا میں دانیں جمع کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو چاٹ کر نہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی رہتے ہیں بولنے والے کے خیالات کا عقص آپ کے اندر کے آئینے پر آ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مخاطب میسج سمجھتا ہے آواز کی لہریں ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں باہر کچھ نہیں ہے سب کچھ جو کچھ بھی ہے اندر ہے آدمی اندر میں بولتا ہے اندر میں دیکھتا ہے اور اندر ہی میں سنتا بھی ہے مرنے کے بعد آدمی نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے یہ حال ہر مخلوق کا ہے جب کوئی شے شے کو دیکھتی ہے تو اپنی انا میں دیکھتی ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان جب قانون سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے اور انسان کائنات میں بولی جانے والی زبان یعنی لینگویج کو سمجھ سکتا ہے ظاہری گفتگو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل خیالات آنے کی طرز ہے قانون یہ ہے کہ جو خیالات آتے ہیں آدمی کا انر اس کا مادی زبان میں ترجمہ کرتا ہے انسان کو آبا و اجداد کا ذہن منتقل ہوتا رہتا ہے آپ نے انگریزی بولی تو دماغ اس کا ترجمہ اردو میں سمجھ کر مانی پہچانتا ہے ایک نابینہ آدمی دیوار کو چھوتا ہے یا درخت کو پکڑتا ہے تو وہ کیسے پہچانتا ہے کہ یہ درخت ہے یہ دیوار ہے دراصل وہ اپنے انر میں دیکھتا ہے اپنے من میں دیکھتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ درخت ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد موجود اشیاء کی حقیقت آخر ہے تو کیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے پرندوں سے باتیں کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ برندے سے پیغام رسانی کا کام لیا ہے وہ چونٹی سے بھی باتیں کرتے تھے جنات ان کی خدمت پر معمور تھے حضرت سلمان علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر ہیں وہ فرشتوں سے بھی باتیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا چونٹی پرندے اور تمام حشرات الارض شعور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار حقائق بیان کیے ہیں یہاں تک کہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر تم کو روند ڈالے سورہ نمل آیت نمبر اٹھارہ تو دوستو انسان کے اندر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے ہمیں دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ ہم اندر دیکھیں ہمارے اندر میں جو کچھ موجود ہے وہ سچائی ہے باہر کی دنیا میں دیکھیں گے اور دوسروں کی عیب جو ہی کرتے پھریں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا نظر آئے گا تو برا ہی نظر آئے گا کیونکہ ہم برا کرنا چاہتے ہیں تو برا نظر آتا ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت کے لئے اخذ کیا گیا ہے اس کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اقل ہے شعور موجود ہے ہر کسی میں جتنی جتنی اقل موجود ہے اس اقل کی نسبت سے ہی وہ چیزیں وہ مخلوقات زندہ ہیں اور وہ اپنے ہی دائرے میں چلتی پھرتی ہیں لیکن انسان کی اقل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے انسان اپنے من میں من کی دنیا میں جھانگتا نہیں ہے اس لئے یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے اور غلطیاں کرتا رہے گا تو سزا کا مستحق بنتا رہے گا غلطیاں سرزد ہوتی رہیں گی تو پکڑ اتنی ہی تیز ہو جائے گی اور آخرت میں اس کی اتنی پکڑ ہوگی کہ یہ جکڑ لیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں دھنسا دیا جائے گا تو ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون سی راہ ہم نے اختیار کرنی ہے اس راہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور اسی طرح سے زندگی بسر کریں گے تو یقینا ہمیں وہ باغ ملے گا جس کو جنت کہتے ہیں ہم جہاں سے آئے تھے وہیں پر واپس لوٹ کر جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہم نے جو بھی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ مثالیں بھی آپ کو اچھی لگی ہوں گی یہ تمام مثالیں ہم نے ایک کٹھا کی کتاب آگہی سے جس کے مصنف ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیں گے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی تو ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے آپ سے ایک اور التماس کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل راہے حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے تو آنے والی ویڈیو تک فقیر قادر کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ